مریم نواز شریف مریم نواز شریف مریم نواز شریف کہتے ہیں نام نہیں لیتے یا رب تو خبر کا مسئلہ یہ ہے کہ خبر دبتی نہیں نا تو کچھ عرصے بعد جب خبر سامنے آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں اس نے یہ بتایا تھا یہ اسی کی بات کر رہا تھا تو اس لیے خبر پہنچا دینی چاہیے اور پھر اگر آپ کے کئی جگہوں پہ تعلقات ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ کوئی شخص آپ سے بڑا ہوتا ہے حفظ مراتب ہوتے ہیں کوئی عمر کا لحاظ ہوتا ہے کوئی بزرگی کا لحاظ ہوتا ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے کچھ ساتھ کام کا رکھا ہو کئی دفعہ اس کا خیال کرنا چاہیے تو اس لیے بعض چیزیں نام لیے بغیر دی جاتی ہیں کئی دفعہ وہ بڑے سنسٹیف بیٹر ہوتے ہیں تو نام نہیں لیا جاتا اشاروں میں بات بتا دی جاتی ہے ورنہ بیچارے صحافی کی پتلی کردن ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہ مجبوریاں آپ اس کو انجوئی کریں مجبوریوں کو بھی سمجھا کریں سمجھنا چاہیے اچھی بات ہوتی ہے تو بڑے صحافی نے جو ہے وہ چونہ لگایا ان کے بیٹے بھی ساتھ میں شامل ہوئے بیٹے بھی اور یہ ایک ری ویمپ ہوتا ہوا بدلتا ہوا چینل ہے وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا اپنے چینل سے اور وہاں جائیں گے وہاں پروگرام کریں گے اور یہ بات کی اور بڑے صحافی نے یہ بات کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو آگے کیا بیٹے نے بات کی جہاں جا رہی تھے وہاں جو چینل کے مالک ہیں ان سے ایک مہنگے علاقے میں دو کروڑوں کے پلوٹس مانگے اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں مانگی اس مالک نے بنا سوچے سمجھے وہ بڑے ٹھک ٹھاک پیسے خرچ کر رہا بڑے نوٹو تو اس مالک نے ہاں کر دی آجاؤ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہاں کر دیئے پریشر تھا کہ آئے ہمارے ہاں تو انہوں نے کہ اتنا کچھ مانگ لیتے ہیں جب کہا ہاں کر دی ہے تو انہوں نے پھر اپنے چینل میں مالک کو بتایا کہ وہاں سے یہ سب مل رہا ہے یہ یہ چیزیں ہیں یہ یہ رابطہ یہ تھوڑے بہت ثبوتیں تو جا رہوں میں تو اس چینل کے مالک نے کیونکہ ایک ہی جگہ تعلقات ہیں اور اچھے تعلقات ہیں دونوں کی ایک ہی جگہ تعلقات ہیں دونوں کی جو گردنیں وہ ایک ہی جگہ جھکتی ہے تو اس چینل کے مالک نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے آپ ہمارے ساتھ پہت ارسے سے موجود ہیں تو آپ چھوڑ کے نہیں جائیں گے جو کچھ آپ کو وہاں سے مل رہا ہے وہ لے لیں اور سیلوری میں ریز بھی لے لیں اضافہ بھی لے لیں ادھر ہی بٹھیں اچھے یہ جتنے بھی چینلز ہیں نا تمام بڑے بڑے چینلز یہ ملٹپل بزنسز چلاتے ہیں یہ ملٹپل بزنسز چنانے کے لیے چینل چلاتے ہیں اور چینل چلا کے یہ ان بزنسز کو سپورٹ کرتے ہیں وہاں جو ٹیکس چوری یا دیگر دو نمبر کام ہیں وہ اگر ہو رہے ہیں تو چینل سے اس میں بچ جاتے ہیں حکومت کا ہاتھ بات مرود لیتے ہیں حکومت کے خلاف خبریں اپنے چلا کے کوئی سیکریٹریوں وغیرہ کے خلاف بیورکریسی کے خلاف اپنے کام نکلوا لیتے ہیں ریپورٹر شپورٹر رکھتے ہیں ریپورٹر کے بڑے تعلقاتوں تو ان کے ذریعے کام نکلوا لیتے ہیں لیکن پھر یہیں یہ پھس جاتے ہیں جب طاقتور دیکھتے ہیں نا کہ اب اس سے یہ والا کام کروانا ہے تو طاقتور کیا کرتے ہیں کہ تیرا وہ جو بزنس ہے تیری جو ٹیکسٹائل مل ہے شوگر مل ہے آئل فیکٹری ہے تیری ریفائنری کا جو بزنس ہے تیرے جو کنسٹرکشن کا بزنس ہے وہاں تجھے اس جگہ ڈس پہنچاؤں گا حمد ہے تجھ میں اب وہ مالک کہتا ہے کہ نہیں مالک جو آپ کہیں گے میں کروں گا تو پھر یہ کمپرومائز بھی ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے بزنس کو بچانے کے لیے آتے ہیں چینل لے کر اور پھر بزنس کی وجہ سے ہی اکثر اپنی گردن پکڑوا دیتے ہیں طاقتوروں کو اور پھس جاتے ہیں برحال تو پرانے سیٹھ نے کہا کہ بیٹھ جائیں یہ بیٹھ گئے تو نیا جو سیٹھ تھا ممکنہ سیٹھ اسے بڑی مایوس ہی گیا یہ تو ٹھیک نہیں کیا لیکن برحال جو بڑے بزرگ صحافی ہیں وہ اب واپس پہلے والے اڈے پر ہی بیٹھ گئے ہیں اور وہیں سے اپنی صدا جاری رکھیں گے تو جو نئے مالک کے خیالات تھے وہ پورے نہیں ہو رہے اس کے ارادے تو نئے مالک نے اس چینل میں جہاں وہ بزرگ بیٹھ گئے ہیں واپس نہ آنے کا فیصلہ کر لیا اس چینل میں سے بندے اٹھانے کا اور ان کو ڈس پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تو لڑائیے ابھی چلے گی انجوئے کریں گے آپ اور کچھ دنوں میں جب خبر آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کہیں گے ہاں یہ تاریخ نے بتایا تھا تو پھر انجوئے کیجئے گا ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ مریم نواز شریف کے لطیفے دیکھئے میں آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھ رہا ہوں یہ خبریں کیا ہیں سب سے پہلے یہ رویٹرز کی خبر ہے چائنہ ٹو فولی ری اوپن بارڈرز ٹو فورنرز اور اسی طرح سے یہ بی بی سی کے ہیڈ لائن ہے چائنہ ری اوپننگ بارڈرز ٹو فورنرز ٹو فورس ٹائم ان تھری یئرز اب یہ دہندو کی سینن کی چائنہ اس فولی ری اوپننگ ٹو 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 آفٹر ٹری یئرز یہ پوری دنیا ہیڈ لائنز لگا رہی ہے کہ چائنہ تین سال کے بعد اپنی سرحدیں کھول رہا ہے بیرونی دنیا کے لوگوں کے لیے یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے مریم بی بی کیا کہہ رہی لطیفے مریم بی بی کے مریم بی بی کہہ رہی ہے پاک چین تعلقات قومی سلامتی کی ریڈ لائن ہے اور مریم بی بی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے کارناموں کی وجہ سے یہ خراب ہو گئے تھے فورن فنڈٹ فتنے کی سازش ناکام بنا دی ہے اب واپس خنجراب کھل رہا ہے رستے کھل رہے ہیں اور پاک چین تعلقات بہتر ہوں گے اور عوام کی مشکلات ختم کرنے میں مدد ملے گی ان کو پتہ ہی نہیں ہے مطلب پوری دنیا کے لیے بارڈر بند ہو گئے تھے تو پاکستان کے لیے بھی بند ہو گئے تھے پوری دنیا کے لیے کھل رہے ہیں پاکستان کے لیے بھی کھل رہے ہیں یہ عمران خان نے بند کی تھے بی بی یہ کوویڈ کی وجہ سے بند ہوئے تھے مطلب آپ لوگوں کا مو بند نہیں ہوتا آپ لوگوں کی ہماقتیں بند نہیں ہوتے ہیں آپ لوگوں کی ناکامیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا دنیا کی سرحدیں بند ہوئی تھیں چائنہ کی سردیں بند ہوئی تھی ہیں اب کھل گئی ہیں مطلب آپ لوگ مو کھولنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں کہ کیا لوگوں کو بھی سفدر سمجھا ہوا ہے سب کو سفدر سمجھا ہوا ہے کہ جو چاہے بول دو تو عجیب احمقانہ قسم کے بیانات آجاتے ہیں پوری دنیا بتا رہی ہے سی این این بی بی سی روائٹر سب بتا رہے ہیں یہ جی عمران خان نے بند کروایا تھا کوویڈ مطلب میں حیران ہوں گے کیسے کر لیتے ہیں اس طرح سے میان آواز شریف نے نتیفہ سنایا وہ کہتے ہیں جی ہمارے دور میں ایک تو یہ شاہد خاقہ نباسی کو بھی مائنس کر دیتے ہیں ہمارے دور میں سونا اتنے روپے تولہ تھا اب وہ اتنے لاکھ کا تولہ ہو گیا میان آواز شریف صاحب بتا رہے ہیں بندہ پوچھے سونا کیا مطلب آپ کو گوال منڈی سے نکلتا ہے جاتی عمران میں آپ کے گھر کے سامنے والے کھیتوں سے نکلتا ہے اتفاق ہاسپلیل سے سونا آتا ہے مطلب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سونا پاکستان میں مطلب سونے کی پرائسز گلوبلی ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے لوکل مارکٹس میں اور میان صاحب کہنے ہمارے دور میں یہ تھا میان صاحب جو آپ کے دور میں انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت تھی اس سے لگائیں اور آپ جو انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت ہے اس سے پاکستان کی قیمت لگائیں ہماقتیں نہ کریں ٹھیک ہے آپ کا اور باقی جو بزرائے آزم ہیں ان کا آئیکیو لیول بہت مختلف ہے عمران خان کا اور آپ کا آئیکیو لیول بہت مختلف ہے آپ لوگوں کا بات کرنا بہت مختلف ہے لیکن اتنی مطلب پیٹرول کلو ہو گیا لیکن یہ یہ لوگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی پارٹی اس کو بقاعدہ پریزنٹ کر دی دنیا کے سامنے کے دیکھیں جی مریم نے کہا ہے میاں نواز شریف نے کہا ہے پوری دنیا کیا کیا رہی ہے یہ لوگ اس سے کٹ گئے کوئیں کے منڈک اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اتمنان کے ساتھ اب میں آخر بھی آپ سرس کروں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے سپریم گوڑ کے سامنے اس معاملے میں سب سے پہلے تو کل پیش ہونا ہے سیکرٹری فائنانس کو سیکرٹری دفاع کو اور عدالت کہے گی بتائیں لیکشن کپ کروانے اور عدالت کہے گی بتائیں مسائل کیا ہیں ہم مسائل حل کر کے دیتے آپ کی عدالت کہے گی یہ سب سے پہلے کہیں گی جناب ہمیں آپ تینوں پر اعتماد ہی نہیں ہے ہم آپ پر اعتراض آئیت کرتے ہیں آپ یہ کیس نہ سنیں ممکنہ طور پر رد ہو جائے گا اعتراض پھر اس کے بعد یہ کہیں گے فل کورڈ بنا دیں یہ ہماری ریویو کی درخواست لے لیں رد ہو جائے گی درخواست اس کے بعد یہ کہیں گے ہم بوئیکارٹ کرتے اگلا قدم ہم بوئیکارٹ کرتے ہمیں آپ پر بھروسہ ہی نہیں ہے تو آپ کو جب نظر آ رہا ہے آپ نے پہلے بھی درخواست واپس لے دی تھی آپ نے اس بینچ پر اعتماد کا اظہار کر دیا تھا پھر تین تین ججز رہ گئے اس کے بعد آپ لوگ آ گئے پریس کانفرنس میں اس کے بعد آپ لوگ آ گئے رونے اس کے بعد آپ لوگوں نے بتا دیا کہ ان ججز صاحبان پر ہمیں اعتماد نہیں ہیں انہی ججز صاحبان کی وجہ سے آپ کی حکومت ہے جو متفقہ فیصلہ تھا دالت کا قاسم سوری کی رولنگ کے معاملے پر آپ کی حکومت اس کی وجہ سے اس از خود نوٹس کی وجہ سے تو وہ بڑا اچھا تھا یہ بڑا برا ہے اب آپ لوگ اعتراض آئد کر رہے ہیں یہ جو یہی ججز صاحبان ہے نا خاجہ آصف نا اہلی کیس یہی ججز صاحبان ہے انہی کی وجہ سے ریلیف ملا ہے وہ جو بقائدہ طور پر امرانڈو جج کہتے ہیں مریم بی بی مریم بی بی کو ریلیف ملنے میں بھی یہی ججز صاحبان شامل ہیں اور یہ چونکہ جب فیصلہ خلاف آئے گا جب مار پڑے گی روک نہیں پائیں گے اپنے مخالفین تو پھر عدالت کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے تو اب تین سٹپس ہیں ان تین سٹپس پر یہ لوگ عمل کریں گے اس کے بعد یہ لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے اور عدالت سیدھا آئین پاکستان کے مطابق ایک فیصلہ کرنا ہے انہوں نے اندر اچھا خاصا بگاڑ بادا کیا اور یہ نوے کی کہانی دور ہانا چاہتے ہیں اس طرف بھی روک جا سکتے ہیں اس ہفتے میں کافی کچھ متوقع ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن آہ وکلا جو ہیں وہ اس عدالت کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں سیویل سوسائیڈی کی لوگ اس عدالت کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں انتخابات ہوں عدالت یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگری ویڈیو میں